موسیقی اسلام علیکم جیہاں میں ہوں آپ کا اپنا شب شب زاکر اور موجود ہوں اس خوبصورت شو پہ صرف آپ لوگوں کے فرمایش کے خاطرے جیہاں اور ساتھ میں ہے اورینٹ اور اورینٹ کا نام جب آتا ہے تو جیہاں ایک رینج ہے ان کی ہمارے ہوم اپلائنسز کی اس میں فریج بھی ہیں مائکرو بیو بھی ہیں اور اب تو جدید پروڈکشن آ چکی ہے ان کی یعنی کہ آئیکون کے حوالے سے وارٹر ڈسپنسر بھی ہیں اور آئیکون کی جب ہم بات کرتے ہیں مائکرو شیف جیہاں اورینٹ مائکرو شیف کی جب ہم بات کرتے ہیں برانڈ نیو سیریز ہے آئیکون اور اس میں گرل بھی موجود ہے اس کے اندر ہیٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس لیبل پہ ہم چاہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیزہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر گرل کا اپشن موجود ہے جو آپ کے پیزے کو اوپر سے کلر دے سکتا ہے یہ سہولت نارمل مائکرو بیو میں نہیں ہے تو یہی ہم کہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ نے ماسٹر شیف یعنی کے آئیکون شیف یعنی کے آورینٹ مائکرو شیف لینا ہے تو آورینٹ کا نام نہ بھولیں چلیں جناب یہاں پہ بسم اللہ حرمان رہم شروع کرتے ہیں میرے پاس سب سے پہلی ریسپی ہے وہ ہے فش منٹ یا فش پودینا اور اس کے لئے ہم لے لیتے ہیں تقریباً ایک فلے فش ہے میرے پاس آپ کی مرضی آپ فلے کسی بھی فش کا لے سکتے ہیں بڑی یا چھوٹے سائز کی وزن تقریباً اس کا دونوں فلے کا ہونا چاہیے تین سالہ تین سو گرام کے برابر اور یہاں پہ لے لیتے ہیں جناب تھوڑا سا میکسنگ کا طریقہ یہاں پہ ایک عدد آلو ہے میرے پاس جو اُبلاوہ ہے اس کو اُبال کے ہم نے سلائسز کر لینا ہے اور ایک عدد شملہ مرچ ہے میرے پاس جو بارک ہم نے رفلی سی چھوپ کری بھی ہے وہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ کوٹر گھڈی کے برابر پودینا ہے کیونکہ منٹ فش یا پودینا فش اگر پودینا کے تو بنی نہیں سکتی چلے جناب یہ جا چکی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ ایک چائے کی چمچی کے برابر ہم نے لینا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون کے برابر اس سے زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ ایک چائے کی چمچی کے برابر میرے پاس موجود ہے خشخش یہ بھی ہم نے شامل کر دینی ہے اور ایک چائے کی چمچی سے تھوڑی سی زیادہ سمجھیں دو ٹی سپون یا آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے پسیوی لال مچ پودر کا استعمال کرنا ہے یہ بھی اور جناب اب ہے خاص چیز اور وہ ہے میتھی دانہ آدھی چائے کی چمچی کے برابر اور رائی دانہ آدھی چائے کی چمچی کے برابر یہ تمام اجزہ ہم نے شامل کر دیئے مکسنگ بول میں اور ساتھ میں دے دیتے ہیں نمک ذائقے کے حساب سے زیادہ نہ رکھیں کہ وہ سی فوڈ جو ہے وہ سالٹی ہوتا ہے تو جب بھی آپ سی فوڈ بنائیں تو تھوڑا سا نمک کا احتیاط رکھیں تاکہ نقصان نہ ہو جائے اور اس مکسنگ میں ہم نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا آئل اور آئل لگ بک دو ٹیبل سپون کے برابر اور ان تمام اجزہ کو کر لیتے ہیں مکس اور ساتھ میں ہم نے فش کو بہت اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر کے رکھاوا ہے دو بڑے بڑے پیسز لے لیں کی کوئی اس کا جو مزہ ہے اصل یہ گریوی نہیں ہے یہ فرائیڈ نہیں ہے یہ ہمارا جو اورینڈ مایکرو شیف ہے وہ بنائے گا اس فش کو اور انڈیویجل سرف اگر کریں تو کیا بات ہے جناب یہی وجہ ہے کہ اس کا سائز فش کا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے یہ اچھی طریقے سے مارینیٹ کرنے کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک پلیٹ اور اس پہ کر دیں گے اس کو پلیس پلیٹ ہم لے لیتے ہیں یہاں سے لی جے جناب پہلے تھوڑی سی ویجٹیبل اور اس کے اوپر مسالہ لگی فش کے دونوں پیسز اور باقی بچی ویجٹیبل شملہ میچ یہ ہم نے شامل کر دیں گے اس کے اوپر لی جے جناب مارینیشن ہماری کمپلیٹ فش ہماری ریڈی اب ہمیں انتظار کس کا انتظار ہے ہمیں صرف اور صرف جیہاں اورینڈ مایکرو شیف کا کہ اب وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں یہاں لے کے چلتے ہیں اس کو اور سسٹم آؤن کرنا ہے آؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کا لے لینا ہے گریل ٹو یعنی کہ سی ٹو لے لینا ہے اور سی ٹو لینے کے بعد اس کو آف کریں گے یعنی کہ سٹاپ کریں گے تاکہ یہ روک جا اور اب اس کو ہم ٹائمیں اس کے دے دیتے ہیں اور ٹائمیں اس کے ہم نے دینی ہے پانچ منٹ اس سے زیادہ کی ٹائمیں اگر دیں گے تو فش جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی چلے اجراب اب یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے اورینڈ مایکرو شیف کا اور ہمارا کام ختم ہو چکا تو کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک لے لیتے ہیں چھوڑا سا بریک تو کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اورینڈ مایکرو شیف یعنی کہ آئیکن کے ساتھ چند لمحوں کے بریک کے ہم آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں اس پیشل شو میں یعنی کہ آورینٹ لے کر ہے آپ لوگوں کے فرمائش اور کچھ اپنے چھوٹے سے سٹائل کے ذاتھ یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اہوان میں ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں یعنی کہ کون سے اوبن کی بات کر رہے ہیں ہم بات کہہ رہے ہیں اورینٹ مائٹو شیف کی اور اس میں کمبینیشن ہے کہ مائکرو ویف بھی ہے اور گل بھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہیٹ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کسی بھی ٹمپریچر پر ہم جا سکتے ہیں اور بڑا ڈیفرنیس کی کوکنگ ہے اس میں ہم ڈیپ فروسنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے دوسرے اور میٹھے بھی بنا سکتے ہیں منٹوں کے اندر ہماری جو فش ہے پودین ہے فش وہ تو چند لمحوں کی اور بات ہے ہم چلیں گے اپنے شیف کے پاس یعنی کہ اورینٹ مائکرو شیف جو ہے اس کے پاس لیکن یہاں ہم کر لیتے ہیں دوسری دش کی تیاری اور دوسری دش کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے بھنڈی ہم بنا رہے ہیں اب آپ سوچیں گے بھنڈی اور کان مائکرو ویف مائکرو ویف نہیں ہے یہ بات ہم آپ کو وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ یہ مائکرو شیف ہے مائکرو ویف ہے مائکرو شیف ہے اور مائکرو شیف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے کھانے کو آپ کے میار پر بنا سکتا ہے تو یہاں پر لے لیتے ہیں تقریباً ایک سے دیر پاور میں پاس بھنڈی ہے جس کو ہم نے چھوٹا کاٹ کے ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پر دو عدت کمانٹر ہیں جس کو ہم نے رفلی سا چاپ کر لینا ہے یہ بھی ہم شامل کر دیں گے بھنڈیوں کے ساتھ اور یہاں پر ایک عدت درمینی پیاس اس کو سلائس کر کے اور چار سے پانچ عدت سوکھی لال مرچ جس کو ہم نے رفلی سا چاپ کر لینا ہے یعنی کہ کات لینا ہے اور دو عدت ہری مرچ ہے موٹی والی جس کو ہم نے باریک سلائس کر کے یہ بھی ہم شامل کر دیں گے چلیں جناب یہ تو بات تھی ویجٹیبلز کی اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ذائقے اور سپائسز کی تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون کے برابر مرے پاس دنیا پورڈر وہ بھی اسی میں ایک ٹیبل سپون کے برابر گرم مسالہ پورڈر وہ بھی اسی میں یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر میتھی خشک میتھی یہ بھی ہم شامل کر دیں گے اور دو ٹیبل سپون کے برابر ادرک اور لیسن کا پیسٹ آپ ایک ٹیبل سپون تک استعمال کر سکتے ہیں چلنجناب یہ تمام چیزیں اور اسی کے ساتھ اس پہ ہم شامل کر دیں گے ذائقے کے ساب سے نمک اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے بہت ہلکا سا آئل لگ بک دو ٹیبل سپون کے برابر آئل اور ان تمام چیزوں کو کر دیتے ہیں بہت اچھی طریقے سے مکس یہ تی دیر میں یہ مکس ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارا شیف ہمیں کال کر لے گا یعنی کہ مایکرو کوئی سا مایکرو آپ کو یاد دیں نا آپ کو چھاں اورینٹ مایکرو شیف چلنجناب یہاں پہ یہ ہو چکا ہے مکس یہ ریڈی اب وہ میری فیملی میمبر جو کسی وجہ سے ایسی ڈیزیز میں ہیں کہ بہت زیادہ اوورکک کھانا نہیں کھا سکتے بہت زیادہ چھکنا نہیں کھا سکتے اور کالوریز کا بہت مسئلہ ہے ان کے لئے تو یہ ایک توفہ ہے آپ لوگوں کے لئے چلنجناب یہاں پہ ہمارا جو فرسٹ تھی وہ تیار یعنی کہ پودینہ فش اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اپنے پرفیکٹ لیجے جناب پودینہ آنشو کی ہے یہاں پہ اور یہ چلی جائے گی ہمارے شیف کے پاس اور اس کا طریقہ وہی کہ آپ نے آن کرنا ہے سی ٹو لے کے آنا ہے سی ٹو کو روکنا ہے روکنے کے بعد اس کی ٹائمنگ ہم نے آن کر دینی ہے اچھا یہاں پہ اس کو ہم ٹائم دیں گے تقریباً تقریباً بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ ہم نے ٹائم دینا تاکہ بھنڈی بہت اچھی طریقے سے ہماری تیار ہو جائے چلیں جناب دس سے بارہ منٹ کی ٹائمنگ ہے اور یہاں پہ فش ہماری ریڈی یہ کام ہمارا سارا ختم اور اسی کے ساتھ اب وقت ہو چکا ہے چھوڑے سے بریک کا تو کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ملاقات کریں گے اس اسپیشل شو میں لہوں کے بریک کے بعد اورینٹ مایکرو شیف مینو ویڈ زاکر کے ساتھ ملکم بیک بریک سے باپس آ چکے ہیں جناب اور ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں اپنے اس اسپیشل شو میں اور جو ہے خاص آپ کے لئے اور اورینٹ کا نام ہمارے ساتھ ہے اور اورینٹ کی وہ پروڈیکٹ جو اب مارکٹ میں آسانی سے آپ کی مل جائے گی آپ کو مل جائے گی یعنی کہ آئیکون نیو سیریز ہیں اس میں فریج انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے واتر ڈسپینسر دے دیا ہے اور جی ہاں آئیکون کا ایک بیری سپیشل مایکرو شیف بھی دے دیا ہے یہ سیریز ہے ان کی نئی اور یہاں پہ بس ہم انظار کر رہے ہیں اپنے شیف کا اور شیف جیسی ہمیں اشارہ کرتا ہے یعنی کہ اورینٹ مایکرو شیف ہم انڈیکیشن دے گا ہم لے کہ آ جائیں گے بھنڈی آپ کی نظر اور بھنڈی کی غزائیت طاقت ٹماتر کی پیاس کی ہر چیز موجود ہے کیونکہ اس کو ہم نے اوبرکوپ نہیں کرا لیکن یہ ایک خاص چیز ہے کہ اس کے در ہر چیز سافٹ ہو جائے گی کھانے کے قابل اور یہی ایک غزائیت ہے کیونکہ ہم بعض وقت کھانے کو اتنا اوبرکوپ کر لیتے ہیں کہ اس کی جو میرا روز غزائیت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اورینڈ نے آپ کو دے دیئے سہولت میرے خال سے مجھے شیف کے پاس سلے جانا چاہیے کیونکہ شیف جو ہے نراز ہونے کے شیف بہت جلدی نراز ہو جاتا ہے اور یہ تو آئیکون ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے چلیں جناب یہاں پہ ہماری بھنڈی ہے ہماری بلکل ریڈی گرمہ گرم بس ہم نے کرنا کیا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ہے اس کے اندر سافٹ یہ دیکھیں آپ مکس کرنا ہے اس کو اگر آپ کو لگے کہ مزید اس کو سافٹ کریں کہ یہ اس وقت پک چکی ہے تیار ہو چکی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گریڈی بھی ہو تھوڑا سا جوز بھی ہو اس کا تو بیچہ کوارٹر کا پانی اس میں شامل کر کے سارا پروسیجر وہی ہوگا لیکن کوارٹر لیکن بھنڈی کا اصل مزہ جو ہوتا ہے بھنڈی کی بجیہ یا اس کے سام کے جو بھنڈی بنتی ہے وہ خوش ہو تو بڑا مزہ آتا ہے روٹی کے ساتھ تو یہاں پہ کوارٹر کا پانی اگر گریوی آپ کو ریکوائیڈ ہے تو اس کے اندر کوارٹر کا پانی ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں چلیجر آپ اس کو میں لے کے چلتا ہوں سروی کی طرح اور آپ سے ریکویس کروں کہ آپ دیکھیں ریسیبی کارٹ اگر کچھ چیز مس ہوگئی تو اس کو ریچیک کر لیں موسیقی 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 پودینہ فش اجزہ فش فلے ساڑھا تین سو گرام آلو ایک آدھ شملا مرچ ایک آدھ پودینہ ایک چتائی گھڈی ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچہ خش ایک چاہی کا چمچہ لال مرچ پاؤڈر دو چاہی کے چمچے میتھی آدھو چاہ کا چمچہ رائی دانہ نمک ہسوے ضرورت اور تیل دو کھانے کے چمچے ترکی بول میں سلائس ابلے آلو کٹی شملا مرچ پودینہ آدھرک لیسن کا پیسٹ خچخاش لال مرچ پاؤڈر میتھی رائی دانہ نمک تیل اور مچھلی ڈال کے اچھی طہا سے مکس کریں جب مچھلی اچھی طہا سے مکس ہو جائے تو اسے میکرو ویر فلیٹ میں ڈال کر اس کے اوپر مکسر ڈال کے اور میکرو شیف میں پانچ منٹ کے لیے پھر پیش کیجے 1 sliced 1 chopped capsaicum 1 4 Bonjour P traced 1 Teaspoon 1 Teaspoon Red Chilli Poud 2 Taespoon Fenugreek leaves 1 Teaspoon Musseg seeds 1 Teaspoon Salt to taste Oil 2 Tablespoon Fish Filet Mix it well When fish marinates well take a microwave platter Transfer and put it into orient microchef for 5 minutes . Serve hot Bindi Masala Ajsa Bhindi 30 Tematra 2 30 پیاس ایک ادر، سابت لال مرچ چار سے پانچ ادر، ہرے مرچ دو ادر، دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ، گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ، میتھی ایک کھانے کا چمچہ، ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ، نمک ہزبے ضرورت اور تیل دو کھانے کی چمچے ترکیت میکرویف ڈش میں بھنتی، کٹے ٹیماتر، سلایس پیاس، سابت لال مرچ، کٹی ہرے مرچ، دھنیا پاوڈر، گرم مسالہ پاوڈر، میتھی ادرک لیسن کا پیسٹ، نمک اور تیل ڈال کے اچھی ترہاں سے مکس کر لیں اب ڈش کو اورینٹ میکرو شیف میں دس سے بارہ منٹ کے لیے رگ دیں اور پھر پیش کریں بھنڈی مسالہ ladyfinger 250 grams tomato 2 onion 1 whole red chilli 4-5 green chili 2 coriander powder 1 tablespoon garam masala powder 1 tablespoon dry fenugreek leaves 1 tablespoon ginger garlic paste 1 tablespoon salt to taste oil 2 tablespoons method take a microwave dish, add ladyfingers two chopped tomatoes, sliced onion whole dry red chili chopped green chillies, coriander powder, garam masala Penugreek leaves Ginger garlic paste salt to taste oil and mix it well When the marinating process is complete put it into microwave dish and microwave it for 10-12 minutes in Orient Microchef Serve Hot کہیں کوئی چیز مس نہ کر جائیں فیس بک کا اورینڈ کا جو پیج ہے اس کا بہت سیمپل ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش او جی سی آپ نے لکھنا ہے اور انٹر ہو جانا ہے فیس بک پہ اور اورینڈ کا پورا پیج موجود ہوگا اور مسالہ ٹی وی نے آپ کو دے دی ہے ایمیل ایڈریس کی سہولت آپ ایمیل کر سکتے ہیں مسالہ ٹی وی کو پوچھ سکتے ہیں اپنی مرزی کے سوال یا اگر آپ کو کوئی ایسی چیز پوچھنی ہے جو یقیناً آپ کے لئے پرابلم ہے تو وہ آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں مسالہ ٹی وی اور اس کا ایڈریس ہے اورینڈ مایکروشیف ایٹ مسالہ ٹی وی ڈاٹ ٹی وی یہ سیمپل ایڈریس ہے آپ لوگ ان کر سکتے ہیں اور سفر ابھی ربان دبان ہیں ہمارے اس آئیکون اور مایکروشیف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیشوں کے ساتھ کچھ نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے مانگے موسیقی موسیقی